بی این کے آفیس کا یہ فلور نچلے فلور سے مختلف اور خاموش خاموش تھا چونکہ چیئرمین بھی اسی منزل کا حصہ تھا اسی لئے اس کی لابی اور رہتاریوں کو گہرے رنگوں میں آراستہ کیا گیا تھا یہاں پارٹی کے مرکزی عدداروں کے آفیسز تھے اور عام کارکون اس فلور پہ کم کم ہی پائے جاتے تھے لفٹ کے دروازے کھلے تو خاموشی میں ارتاش پیدا ہوا ریسیپشنیسٹ نے سر اٹھا کر دیکھا تو لفٹ سے فاتح اور حشام جرجیس پاہی نکلتے دکھائی دے رہے تھے حشام دراز کرد اور ساملی رنگت کا حامل اکڑے اکڑے تاثرات والا آدمی تھا ماتے پہ سلوٹے تھی اور وہ فاتح کے ساتھ چلتے ہوئے خوفکی سے کہہ رہا تھا کم از کم آپ کمیشنر سے تو بات کر سکتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتا لیکن آپ کا وہ دوست ہے ریسیپشنیسٹ واپس کام پر لگ کی البتہ کان بہین لگے تھے وان فاتح ہاتھ میں رول شدہ کاغذ پکڑے بھنوئے پینچے حشام کے ساتھ رہداری میں آگے بڑھا تھا سیاہ سوٹ ٹائم میں ملبوس ہر روز کی طرح تازہ دم اور نکھرے وجود والا چیئرمین آج شدید برہم لگتا تھا حشام میری بات آخری دفعہ سننو تمہارے بیٹے کا کیس ڈی یو آئی کا ہے یعنی نشے کی حالت میں ڈرائیونگ اس شکر کرو کہ اس نے کسی کو مارا نہیں ہے چند دن بعد وہ جیل سے باہر آ جائے گا اس کو اپنے عمل کی سزا کٹنے دو یہ سب پروپاگنڈا ہے میرے خلاف وہ نشے میں نہیں تھا اور اس کیس کو ہماری ساکھ کو خراب کرنے کے لیے حشام وہ رکا اور اس کی طرف چیرہ موڑا اب وہ دونوں لابی کے کنارے پی آمنے سامنے کھڑے تھے کمپیوٹر پر جھوکی ریسیپشنیسٹ کے کان اسی طرف لگے تھی تم اب بی این کا حصہ اور ہمارے ہاں کچھ اصول ہوتے ہیں تمہارے پچھلے عمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں لیکن اس پارٹی میں ہونے کی وجہ سے تم کوئی سفارش کوئی اوتے کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے حشام نے جواباً سب سے دان جمعے میں جب اس پارٹی میں آیا تھا تو کچھ شرائط کے ساتھ آیا تھا اور ان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی کوئی شرط نہیں تھا دو ٹوک انداز میں اس کو بتا کہ وہ مڑا اور آداری میں آگے بڑھ گیا ہر شام سبر کے گھون بھر کے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا ریسیپشنسٹ کے لبوں پہ دبی دبی مسکراہٹو بری فاتح برے موٹ کے ساتھ آفیس کے اندر آیا تو سامنے کوج پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمعی آرام دے انداز میں حشر کو بیٹھی پایا اسے دیکھ کے حشر مسکرا کر بولا سلام آبنگ اچھی مسئیبت گلے ڈالی ہے تم نے میرے ہر روز حشام کنیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ ناگواری سے کہتا اپنی کرسی تک آیا رول شودہ کاغس میز پہ رکھا اور کوٹ اتارنے لگا ماتے پر ہنوز بل پڑے تھے حشام ججیز کو میں بہت کوشش اور منت سے لائیا ہوں آبنگ وہ ہمیں فائدہ دے گا جواب میں فاتح نے آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا سر جھٹک کر کوٹ سٹینڈ پہ لٹکایا اور کرسی پہ بیٹھ گیا آپ نے اس لڑکے کا انٹرویو سنا اشر نے آفیس کی دیوار پہ لگی ٹی وی سکرین کی طرح اشارہ کیا جو میوٹ تھی اور اس پہ خبریں چل رہی تھی فاتح نے آنکھ لگا کے کاغس کھول لیے سکرین کو دیکھا تک نہیں ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ سوپیا نیمان نے حملہ کروایا ہے میں نے آتے ہوئے کار میں سنا تھا اب وہ کاغذات پڑھ رہا تھا اشر آفیس کی دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھا تھا چند نمہیں خاموشی سے بیٹھا رہا پھر کھنکا رہا ہمیں پراسیکیوٹر احمد نظام سے تعبون کرنا چاہئے سرزری انداز میں بات شروع کی ہی تھی کہ فاتح نے آنکھ کے اوپر سے اسے تیز نظروں سے دیکھا یعنی ہمیں اپنی ہی پارٹی برکر کو بیج دینا چاہئے آبانگ وہ لڑکی کریمنل ہے وہ ناپسندید کی سے کہنے لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے ایسی نکلے گی تم تو اس کے مدھا تھے اس نے اینک اتاری اور بیزاری سے کاغذ پرے کرتے ہوئے ٹیک لگائی ایش پہ جمعی آنکھوں میں افسوس تھا تب میں اس کو کوئی خاندانی عورت سمجھتا تھا مگر اس کی حقیقت جان لینے کے بعد اشر نے پورے عظم سے سر نفی میں ہلایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے موقع میں اس کے لئے کوئی نرمی ہو اگر ہم تالیہ سے لا تعلق نہیں ہوئے تو ہم پوری طرح بدنام ہوں گے مگر ہشام سے ہاتھ ملا کے ہم نے سروائب کر لیا ہے ایش چپو گیا آفس میں مدہم روش نہیں تھی جس کو گہرے رنگوں کے بلائنڈ اور پینٹے مزید مدہم کر رکھا تھا ایسے میں پاور چیئر پر ٹیک لگائے انگلیوں میں گلم گھماتا فاتح اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا تھا انسان اپنے آنر کے لئے جیتا ہے ایش اگر ہم اتنا گرا ہوا کام کریں گے تو ہم کیسے انسان ہوئے آپ جانتے ہیں اس نے ذرا سی بات میں میری گردن پہ خنجہ رکھا تھا یہ ارادہ قتل کے برابر ہوتا ہے سیریسلی وہ پتہ نہیں کیوں مسکر آیا ایک دم سے حشام اور اشر کی باتوں کی ساری تلخیز آئے لوگی اس نے تمہاری گردن پہ خنجہ رکھا تو تم نے کیا کیا عورت تھی ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا تھا جواباً اس کے مسکراہت مزید کہہ رہی ہوگی بالکل تن سے بولا تو اشر کا چیرہ سر ہوا ابنگ ہمیں خود کو اسے اعلانیہ طور پر الگ کرنا ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہماری برکر رہی ہے اس کی سروسیزیں پارٹی کے لیے تم بھول گئے اس نے کیمپین کے دنوں میں کتنا کام کیا تھا اس نے اکیلے نہیں کیا تھا میں ہر کام میں برابر کشرک تھا اور تمہیں واپس کون لائیا تھا اشر نیلا پھینچ لیے پھر دانت کچکچا کے بولا آپ کی کسی دوسری عورت کے لیے اتنی طرف داری اچھے نتائج نہیں لائے گیا بانگ تم اس کی فگر مت کرو اور ایک پریسر ارینج کرو اس وقت میری طرف داری کی ضرورت ایڈم بن محمد کو ہے اشر نے بیزاری سے بروچ گئے مگر ہمیں کیا معلوم کہ وہ سچ بول رہے یا ہمیں اس کو سچا نہیں کہنا صرف اس کی حمایت کرنی ہے تحکم سے کہہ کہ وہ اینک واپس لگاتے بھی اپنے کافزات کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اشر نے گہری سانس لی وہ اسرہ کی باتیں سننے کے بعد اس لڑکی کے سائے سے بھی بچنا چاہتا تھا مگر وان فاتے پڑوں پر پانی بھی نہیں پڑنے دے رہا تھا مجھے ایڈم کا بیان سنن کے بہت افسوس ہوا تقریباً گھینٹے بھر بعد اسی تکون امارت کے سامنے سڑک پہ فاتے اپنے ہم اثروں کے ساتھ کھڑا تھا اس کے چہرے کے سامنے چند ریپورٹرز مائک لیے گھڑے تھے اور ان کے کیمروں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت افسوس سے کہہ رہا تھا وہ بڑا قابل لڑکا تھا اور اگر ان ان نے سوفیہ ریمان کی آفشور کمپنیز کا سراغ لگا لیا تھا تو سوفیہ کی اس کی تردید کر دیتی یا اس کو کوٹ لے جاتی یوں اس کو پٹوانا بڑا ظلم ہے یہ مجھے صرف اس لڑکے کی ایک بات پسند نہیں تھی کہ اس نے مجھے نہیں سوفیہ کو ووٹ دیا تھا حجوم کا کہہ کابی ساختہ گونجا وہ اسی طرح مسکرہ کے کہہ رہا تھا سات روبورٹس کی طرح کھڑے سیاست دان بھی مسکرہ رہے تھے امید ہے کہ اب ایڈم کو سبق مل گیا ہوگا اور اس واقعے کے بعد سوفیہ ریمان کو اپنے عدے سے استیفہ دے دینا چاہئے وہ مزید اس عدے کی اہل نہیں رہی نہ ان میں کوئی سچائی ہے نہ اخلاقیات وہ اب ہماری وزیراعظم نہیں رہی اور ہاتھ بلند کر کے الفیدہ کہتے ہوئے وہ حجوم میں آگے بڑھ گیا اس کے ہم اثر اور سیکیورٹی ٹیم بھی فورن اس کے لئے راستہ بناتی آگے بڑھ گی حشام جیردیس بھی ان میں سے ایک تھا اور چہرے پہ جبرن مسکراہت سجائے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا طاقت کے اس ممباب سے وہ اب کسی صورت الگ ہونے گوارہ نہیں کر سکتا تھا باریسن نیشنل کے ایک سرکردہ رہنما کے بیٹی کی شادی کا فنکشن ایک ہوتل کے وسیع و عریز ٹیرس پر منقید کیا گیا تھا اس ٹیرس پر گولپ کورس بنا تھا مگر اس وقت وہ غاز سے ڈھکا میدان جگہ جگہ سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا دور دور تک کرسیاں میزے رکھی تھی اور میمان اپنے گلاستہ میں خوشکپیاں کرتے ان کے درمیان ٹہل رہے تھے شام کے آسمان کا رنگ گہرہ ہو رہا تھا اور اس پر تیرتے سفید بادل یوں نظر آتے تھے گویا جامنی غاز پر اجلے اجلے سے بھیڑ کے بچے چر رہے ہوں پھیڑ کے وہ اس وقت گردن اٹھائے حضرت سے ان باطنوں کے سفر کو دیکھ رہی تھی سیاہ ساری میں ملبوس بالوں کو جوڑے میں باندے اور باہوں میں سلور چوڑیاں پہنے اس کا حسن آج پری سرار لگ رہا تھا دفتن شاہی مورخ اس کے قریب کھنکارا آپ مجھے اس پارٹی میں اپنے ساتھ کیوں لائیں اچھے تالیا تالیا نے نظر پھیر کے ساتھ کھڑے ایڈم کو دیکھا وہ سامنے سے کھلے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا اور اندر گول گلے والی گرے شرٹ پہن رکھی تھی بال موز سے ایک طرف کو جمع رکھے اور ہر کی بڑی شیو اچھی لگتی تھی سب سے زیادہ قابل توجہ چیز اس کے بازو پہ پہنی آرم سلنگ تھی جس کی پٹی گردن کے گرد بندی تھی بازو کے پلستر پہ مختلف لکھائیوں اور روشنائیوں میں دستخط کیے گئے تھے وہ جہاں جاتا تھا لوگ اس سے اظہارے ایک چہتی کے لیے تستخط کر دیتے تھے ایڈم بن محمد ابھی ایک سیلیبرٹی بن چکا تھا میں تمہیں اس لیے لائی ہوں یہاں کیونکہ پھر دوست آپ نے بینکے نے پرانے بہت سے عدیدانوں کو بلایا اور ایسی پارٹیز میں تم دادین کے ساتھ جاتے رہے ہو تاکہ تمہارا ایکسپوز ایکسپوزر بڑھے ایڈم نے مشکوک نظروں سے دیکھا آپ جھوٹ بول رہی ہیں ظاہرے میں جھوٹ بول رہی ہوں میں تمہیں اس لیے لائی ہوں تاکہ ان کے سامنے میں کیلی نہ ہوں عبرو سے دور مہمانوں کے جھرمت پہ کھڑے تین لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ادکرد لوگوں کی توجہ گھیرے ہوئے تھے اشر ہمیشہ کی طرح مسنوعی مسکراہت لیے ہوئے تھا سرکندوں پہ چمکتار سٹال لپیٹے دونوں ہاتھوں میں سامنے کلچ پکڑے پیروں تک آتا زمرت دباس پہنے ہوئے تھی وہ مسکراہ کے سامنے والی کے بات سن رہی تھی نظر گاہے بگاہے دور کھڑی تالیہ کی طرف پیوٹ جاتی اس کے پیلوں میں کھڑے فاتح نے ابھی تک تالیہ کو نہیں دیکھا تھا اس کا وجہ چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور مسکراہ رہا تھا عبروچ کاتے بھی اس وقت وہ سامنے کھڑے لوگوں سے کہہ رہا تھا سوپیا ریمان کو استفعہ اس لیے نہیں دینا چاہئے کہ ان کی کرپشن سے بنائی بینامی جائدات پکڑی گئی ہے البتہ بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ان کی کوئی غیر صاحب شدہ جائدات نہیں ہے مہا لوگ تائید میں سر علانے لگے اور موترمہ نے یہ جھوٹ پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کے بولا ہے یا اللہ وہ ماتے کو چھوکے مصنوعی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پارلیمان اور عدالت یہ وہ دو مقدر جگہیں جہاں جھوٹ بولنا سنگین جور میں آپ ٹی وی شو میں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ گھر میں اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں ساتھ کھڑی اصرا کی طرف اشارہ کیا تو اصرا سمیت سب ہنس پڑے مگر جب آپ پارلیمان یا عدالت میں بطور گواہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ پرجری کہلاتا ہے سوپیا ریمان اس جن کی مرتقب ہوتی ہیں جھوٹ کا جھوٹ پکڑا جائے تو اس کو مو چھپا لینا چاہیے اور یہ ابھی تک کرسی پہ بیٹھی ہیں ان کو عزت سے استیفہ دے کر الگ ہو جانا چاہیے بات کرتے ہوئے اس کے نکاح دور کھڑی سے آساری والی لڑکی پہ پڑی وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی نکاح ملی تو گردن موڑ کے ساتھ کھڑے نوجوان سے بات کرنے لگی پاتے نے چند نمہوں میں بات سمیتی اور پھر اسرہ کے ہمرا دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا کنکیوں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر گزرے اور لوگوں کا حجوم بکھر گیا اسرہ اور وہ چند میزوں کے درمیان سے گزر کے ایک جوڑے کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنے لگے اسرہ ان سے مسکرا کے بات کری تھی جب اس نے محسوس گیا کہ پاتے اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ چونگنے کی عمر سے آگے نکل چکی تھی بس نہ محسوس انداز میں ادھر ادھر نظریں گھومائیں وہ سیاہ ساری والی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا تاشا وہ گلاس اٹھائے اس کے قریب آیا تو تالیا نے بظاہر مسکرا کے اسے دیکھا اور سر کو ہم دیا چیئرمنٹ صاحب اس نے ایڈم کو نہ محسوس طریقے سے وہاں سے ہٹتے دیکھا تمہیں عرصے بعد بی اینڈ کی کسی پارٹی پہ دیکھا ہے وہ اسے دیکھ کے دل سے خوش ہوا تھا مگر یہ بی اینڈ کی پارٹی نہیں ہے یہ تو شادی کی تقریب ہے شہزادی نے بے پروائی سے ادھر ادھر دیکھا ایک ہی بات ہے نیلے کوٹ بالے وجی مرد نے شانے اچھ گئے پھر دلچسپی سے اس کے چیرے کو دیکھا کیا کری ہو آج کل کام وہ دونوں چند محک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اوپر آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور بھیڑ کے سفید بچے اب سن میں ہی ہو کے چھپ سکے تھے تمہاری ایک تنخواہ ادھار ہے مجھ پہ میں نے اپنے سارے واجبات وصول کر لیے تھے پاتے صاحب مگر اشر سے میری فائل واپس چنانے کی فیز نہیں لی تھی وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا تم نے کہا تھا کہ سیاستدانوں سے پیسے نہیں فیور مانگے جاتے ہیں حالیم آسمان پہ زور سے آتش بازی ہوئی فاتح کے پیچھے اسے سیاہ افق پہ انگارے فضاء میں جا کے پھٹتے دکھائی دیا پل بھر کو سارا آسمان روشن ہو گیا اور آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آوال حالیم فاتح کے آتش بازی کی طرف پوشت تھی سو اسے اس غزال کسے آنکھوں میں انگاروں کا آکس دکھائی دے رہا تھا لمحے بھر کے لیے وہ ادگرد سب کو بھولا چکا تھا وہاں سے ایک تالیا تھی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے ستارے تم اچھی لڑکی ہو تالیا وہ بہت اپنایت سے بولا کیا تھا ان دونوں کے درمیان جو اسے بار بار اس کی طرف کھینجتا تھا مجھے معلوم ہے توانکو اس نے بہت سے آنسوں اندر ہی اندر نگل لیے اس نے جنگل میں اسے تالیا تب کہنا شروع کیا تھا جب اس کی حقیقت جان لی تھی پھر جب یاداش چلی گی تو دوبارہ سے تاشا کہنے لگا عجیب آدمی تھا جب اپنا نام تالیا بتایا تو تاشا کہتا تھا اور جب حالیم بتایا اور وقت نے شہزادی تاشا بنا دیا تو وہ اسے تالیا کہنے لگا بی کیرفل وہ پراسیکیوٹر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا وہ اب دھیمی آواز میں اسے تنبی کر رہا تھا مثلا وہ بے خوفی سے مسکرائی یہی کہ تم نے کوئی غلطی کوئی بے ذابطگی چھوڑی ہے وہ مسکرادی حالیم لوب ہولز نہیں چھوڑا کرتی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ دونوں خاص بے آمنے سامنے کھڑے تھے اور مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے مگر یہ لوگ کون لوگ صوفیہ رحمان اہم آپ کی بیوی اور اشن نے اسمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ میرے کیس اوپر کیس کھلوائے تاکہ میں رسوہ ہو کے جوب سے نکال دی جاؤں فیزا میں مسلسل آتش بازی ہو رہی تھی ایک ستارہ سا اسمان تک جاتا اور دل کی صورت میں انگارے پھٹ کے اسمان پہ بکھر جاتے سارے مہمان ستائشی نظروں سے اوپر دیکھ رہے تھے صرف وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے یہی شک تھا وہ اس بات پہ حیران نہیں ہوا بس سنجید کی سے سرچٹ کا وہ جانتی تھی وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کہے گا وہ ان دونوں سے تالیہ کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرے گا اسی لئے میں نے ایش کے گردن پہ خنجر رکھا تھا کیا اس نے بتایا نہیں وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرائی میں ان کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں ہماری پارٹی اور آفیس ہمیشہ تمہارا ساتھ دیکھی تالیہ نے محس سر الادیا فاتح نے ذرا کی ذرا نظرے پھیر کے دور کھڑے حشام کو دیکھا جو اپنی بی بی کے ساتھ کھڑا گردن اٹھائے آتش بازی دیکھ رہا تھا جہاں تک حشام کو پارٹی میں لینے کا سوال ہے تو آپ کوئی بضاحت مت دیں اس نے ہاتھ اٹھا کے رکھ دیا وہ آپ کی مجبوری ہے حشام جیسے لوگ اس معاشرے کی حقیقت ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان جیسوں کو ساتھ لے کے چنلہ پڑتے ہیں مگر اس کی قیمت بھی ہوتی اور وہ آپ چکائیں گے مگر حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا آئی ایم سوری میں نے اس دن اتنا کچھ بول دیا اور اتنی بدتمیزی کی میں بس آئیڈیلیزم کا شکاہ تھی مگر مجھے معلوم ہو گئے کہ مجھے اپنے لیڈر کو رول مارڈل نہیں بنانا تھا تو کس کو بنانا تھا وہ برجستہ بولا تو وہ مسکرا دی میری رول مارڈل صرف ایک ہونی چاہیے توانکو اور وہ ہے آج سے دس سال بعد کی تعلیہ مراد وہ مضبوط عورت جو مجھے بننا ہے خوابوں کی تعبیر پا لینے والی مگر کمزور نہ پڑنے والی عورت وہ ہلکا سا مسکرایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم حالی مو بتایا تو تھا جب ہم تینوں جنگل میں تھے کٹے ہوئے تنے کے اوپر بیٹے بھی میں نے ساری داستان آپ کو سنائی تھی یہ بھی کہ آپ کی پائی لسرانی چھوڑائی تھی میری سالگیرہ سے چار دن پہلے یاد ہے اور جب میری سالگیرہ کا دن آیا تو آپ نے کہا تھا می کا ویش اور میں نے کہا تھا کہ مجھے چوکلیٹ کھانی ہے آپ میری لئے اسی خنجر سے کوکو پھل کٹ کے لائے تھے جس کو میں نے اشر کی گردن پہ رکھا تھا مگر ملاقہ میں گزاری اسے ایک رات کو آپ بھول گئے ہیں توانکو اس رات بہت کچھ ہوا تھا یاد کریں یاد کرنے کی کوشش کریں وہ چھمبے سے اسے دیکھے گیا وہ مدھم آواز میں اس پہ نظر جمائے پوری سراریت سے کہے گی اور پھر ہوا کے جھونکے کی طرح سامنے سے ہٹ کی وہ بلکل سن کھڑا رہا پھر کسی نے پکارا تو سر جھٹک کر اس طرح پڑ گیا البتہ ذہن ذہن مزید الچ گیا تھا جنگل کا وہ خواب پھر سے تازہ ہو گیا تھا وہ اس خواب کے جو زیاد کیسے جانتی تھی آئی ورنڈر وہ جو ایڈم کی تلاش میں آگے پڑھ رہی تھی آواز پہ چونکے پڑھٹی سامنے سبز لیباس میں مسکراتے ہوئی یسرا گلاس تھامیں کھڑی تھی ایک آٹھ تھی میرے شہر سے اتنی لمبی کیا بات کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں انگاریں دہک رہی تھی اور وہ زبط کے آخری دہانے بھی تھی تالیا مسکرائی اور اس کے قریب آئی میں ان کو بتا رہی تھی کہ کیسے ایک عورت اپنے شہر کی چھوٹی سی پہنچ سے جیلس ہوگی اور اسے خودی اغبا کرنا چاہا مگر جس نینی سے یہ کام لیا وہ اس بچی سمیت فیسر گئی اس کے کان کے قریب سرگوشی کی نینی تو مر گئی مگر کیا وہ بچی بھی مر گئی تھی اگر وہ زندہ نکل آئی اور یہ ثابت کر دیا کہ اس کے مجرم اس کی سو کارڈ سو تیلی ماں تھی تو کیا ہوگا میسیس اسرا اور واپس سی دیوئی اسرا کی گریت کلاس میں مضبوط ہوگی جبڑا بلکل بھینچ گیا اور رنگت رنگت سرخ پڑنے لگی مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو تا لیا دان پہ دان جمع کے بغر آئی میں وان فاتح کی بیویوں غلط وہ ایک عبرو اٹھا کے بولی آپ وان فاتح کی پہلی بیوی ہیں اور یہ کہہ کہ وہ مڑی اور مہمانوں میں آگے بڑھ گی اسرا محمود کی رنگتیوں سفید پڑی گویا وہ کوئی پانچ سو ستاون پرس قبل کا گارے سے بنا مجسمہ اور وہ وہاں سے ہل نہیں سکی اس کا سانس رکھ چکا تھا پہلی بیوی پہلی بیوی چھناک کی آواز سے وہ چونکی شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ کی سخت گریفٹ میں ٹوٹ چکا تھا جہاں جوس اس کے لباس پہ چلکا مہیں کرچیاں گاز پہ بکھر گئیں ہاتھ پہ خراشے لگیں اور اگلے انمہیں خون کی بوندے رسنے لگیں کچھ لوگوں نے دیکھا اور اسے پکارا بھی مگر وہ معذرت کرتی تیزی سے باترون کی طرف بڑھ کی اس کی رنگت اب زرد پڑی تھی اور قدم من من بھر کے ہو رہے تھے یہ کیا کہا آپ نے انہیں چھتا لیا وہ ساری بات سن کے بے یقینی سے بولا تھا تالیا نے گہری سانس لی آریانہ کے زندہ انہیں کی بات پہ اثرانے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہم نے دو ماہ اس پہ نظر رکھی ہے مجھے اس کو اس کی کچھار سے کچھار سے باہر نکالنا ہے ایڈم مجھے اس کو پرووک کرنا ہے پان پاتے نے مجھے کام دیا تھا اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کا میں اسے پورا کیے بغیر نہیں روں گی وہ اسے دیکھ کے رہ گیا اگر انہوں نے فاتح صاحب سے پوچھ لیا تو میں چاہتی ہوں وہ پوچھے اچھا ہے وہ پوچھ لے میں سمجھا آپ ان سے ناراض ہیں دل کو دھکا لگا تھا میں ان سے ناراض ہوں وہ سنجید کی سے دور باتروم کی طرف جاتی اسرہ کو دیکھ کے بولی مگر ان دو مامی میں نے اپنے اور ان کے تعلق کی حقیقت جان لی ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کی فین نہیں ہیں یہ صرف فین ڈم ہوتا تو آئیڈیلزم کا بٹ ٹوٹنے پہ آپ کے دن میں ان کی نفرت بھر جاتی ایڈم غور سے اس کو دیکھ کے تھکے تھکے سے انداز میں بولا یہ محبت تھی اور محبت مرضی سے نہیں ہوتی ہے کسی کے لیے رسکی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں اب گھر چلتے ہیں میرا دل ان مسنوئی لوگوں کی محبت میں اکتانی لگتا ہے وہ ابھی تک دور حجوم کو دیکھ رہی تھی اور ایڈم نے اپنی آنکھوں کا خالی پن چھپانے کے لیے روخ موڑ لیا تھا باتروم میں اسرہ آئینے کے سامنے کھڑی تیز نل کے نیچے ہاتھ دیئے ہوئے تھی پانی مسلسل گرتے خون کو سنگھ میں بہائے لے جارہا تھا اور وہ گمسم سی کھڑی تھی پانی میں مختلف مناظر ابر ابر کے مادوم ہو رہے تھی اسے کیا کرنا چاہئے اس نے دیکھا وہ گھر جاتی مانفاتے کا گریبان پکڑ دیتی ہے اس نے مجھے تمہاری پہلی بیوی کا وہ چلا کے کہتی ہے تمہاری دوسری بیوی کون ہے وہ فراد وہ چور ہاں وہی ہے میں تنگ آ چکا ہوں تم سے تم میری بیٹی کی کہتی لو وہ جوابن غصے سے غراتا ہے اسرانی سر جٹکا وہ ابھی تک سفید باتروم میں کھڑی تھی اور نل کی تیز دار اس کے ہاتھ میں پڑ رہی تھی اس نے پانی کے ست رنگے بلبلوں میں ایک دوسرا آکس دیکھا فاتے فاتے وہ روتے ہوئے اس کی کونی تھام کے کہتی ہے اس نے کہا میں اس کی پہلی بیوی ہوں پلیز مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اسران وہ اس کے گندے تھام کے حیرت سے کہتا ہے پتہ نہیں وہ پاگل لڑکی کیا کہہ رہی ہے میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے میں نے کبھی تم سے بے وفائی کی ہے کیا دونوں ممکنہ مناظر بلبلے بن کے پھڑ کے کیا سوچ رہی ہے ماما وہ چونکی تیزی سے ہاتھ کھینچا تو خود کا خودکار نل بند ہو گیا آئینے میں اسے باتروم کے کونے میں کھڑی سفید پروک والی بچی نظر آئی تھی اس کے لباس پہ سامنے سرخ تھپے لگے تھے اور وہ مسکرہ کے اسرا کو دیکھ رہی تھی کیا آپ ڈیٹ سے پوچھیں گی نہیں پوچھا تو وہ کیا کہے گا یا اطراف کرے گا یا جھوٹ بول دے گا ایک صورت میں میں شوہر ہار دوں گی دوسری صورت میں اس رشتے کا اعتبار میں تو دونوں صورتوں میں ہارتی ہوں آریانا وہ تھکے تھکے انداز میں بولی آریانا چلتی ہوئی بوش بیسن کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اس کے سفید ہیر بینڈ کے اوپر بھی خون کا دھپا لگا تھا کیا معلوم تالیہ چھوٹ بول رہی ہو ماما اور وہ جو دونوں آتش بازی کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے وہ بھی چھوٹنا اس نے آئینے کی طرف پشٹ کر لی اور بیسن سے ٹیک لگا لی وہ تھک چکی تھی اگر آپ مجھے نہ مارتی تو آپ دونوں کے رشتے کے درمیان یہ خیانت نہ آتی یا آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے ماما آپ نے ان کے دل سے اپنی محبت خود نکالی ہے محبت وہ دھیرے سے ہی سی فاتح نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی اس نے صرف تم سے محبت کی تھی مجھ سے شادی بھی تمہارے لیے گی جو اس کی آنکھوں میں تالیہ کو دیکھ کے نظر آتا ہے وہ میرے لیے کبھی نہیں تھا شاید تمہارے لیے بھی نہیں تھا میں اس اس شے کو ان دونوں سے نہیں چھین سکتی تو اب آپ کیا کریں گی میں اس نے کرب سے آنکھیں بند کی مٹھیوں سے اطراف میں بیسن کے کونوں کو بینچے رکھا تھا میں جل رہی ہوں آریا نا میری دنیا چل چکی اور میرا دل راک ہو چکا ہے میں نے فاتح کو کھو دیے تمہیں مار کے بھی میں اسے خود سے باند نہیں سکی آپ نے میری جان لی تھی ماما یہ آپ کے گناہوں کا بدلہ ہے اسرانے آنکھیں کھولی اور فاتح کو اس کے گناہوں کا بدلہ کم ملے گا تالیہ کو سزا کم ملے گی اگر انہوں نے شادی کی ہے تو بھی یہ گناہ ہے میرا اعتبار توڑنے کا گناہ مجھے دکھ دینے کا گناہ اب آپ کیا کریں گی آریانہ بار پر وہی ایک سوال پوچھ رہی تھی میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا میں ہاتھ چکی ہوں میں اب فاتح کو نہیں جیت سکتی لیکن وہ مڑی اور نل تلے دونوں ہاتھ رکھے پانی کی دھار گری اور ہاتھوں کا پیالہ لب لب بھر گیا اسرانے پانی چہرے پہ ڈالا تو مسکارہ پہنے لگا اس نے اسے آنکھیں اٹھا کے آئینے میں دیکھا لیکن میں اس لڑکی کو بھی جیتنے نہیں دوں گی میں اس کو وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ کار کی طرف جاتے ہوئے پون پہ کہہ رہی تھی فاتح میری تبیہ ٹھیک نہیں ہے میں گھر جا رہی ہوں پھر مسکرائی نئی ڈیئر میں بس تھکی ہوئی ہوں ذرا سا آرام کرلوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی پون رکھا تو چیرہ سنجیتہ ہو گیا کار تک آ کہ اس نے ڈرائیونگ ڈور کھولا حق کا بکہ کھڑے ڈرائیور سے چابی لی اور اندر بیٹھ کی سیکیورٹی کو اپنے ساتھ آنے سے سختی سے منع کیا اور کار کو خود چلاتے ہوئے سڑک پہ ڈال دیا سرمت اب وہ فون پہ سپارٹ انداز میں کہہ رہی تھی مجھے ابھی اسی وقت ملو ہاں میں تمہاری شاپ پہ آ رہی ہوں کہہ کو کو فارق کر دو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی آریانہ نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا یہ سرمت وہی پیشاور ہے نا جس کے ذریعہ آپ نے مجھے اغوا کرنے والی نینی ہائر کی تھی آج آپ کس کی جان لینے جا رہی ہیں تفا ہو جو آریانہ مجھے اکیلہ چھوڑ دو وہ چلائی اور کار کی رفتار بڑھا دی سرمت کی دکان ایک اندرونے بازار میں تھی اس میں ترکش کالین اور نوادرات سجے تھے مگر اس وقت وہ خالی پڑی تھی دروازہ اندر سے بند تھا ایک بغلی دروازے سے سیڑیاں نیچے اترتی تھی نیچے ایک خوبصورت سا دیوان خانہ بنا تھا جہاں ایک شیرپ نواردات سے آراستہ کیا گیا تھا اور وہاں میز کرسیاں رکھی تھی اسرا اس وقت ایک کرسی پہ بیٹھی تھی اپنے سبز پارٹی ویئر کے برعکس اس کا چہرہ میک اپ سے پاک دھولا دھولایا تھا بتائیے میسیس اسرا سامنے بیٹھا نوجوان بے حد دبلہ پتلا تھا اس کا سر جسم سے بڑا لگتا تھا اس سیاہ کنگریالے بال چھتے کی صورت تھے اس چھتے پہ اس نے ایک سرخ ہیرپینٹ لگا کے ان کو پیچھے کر رکھا تھا میں آپ کے لئے کیا کرسکتا ہوں سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھی اسرا نے گہری سانس لی تم میرے باپا کے بفادار رہے اور میرے بھی اس دفعہ سے فیک چیز چاہیے کام میں خود کرلوں گے تم صرف اوزار پراہم کرو گے سرمت نے اس کی گلابی مطورم آنکھوں کو گھوڑ سے دیکھا کام کیا ہے کسی کی جان لینی ہے اس کی آواز کپ کپ آئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں لے لوں گا آپ اپنے ہاتھ کیوں گندے کرتی ہیں اس نے نفی میں سریلایا یہ جان بہت قیمتی ہے اور مجھے بہت محبوب ہے زرمت اسے میں خود لوں گی اور کیا حدیات چاہیے آپ کو سہر آرزین صبح تک مل جائے گا مگر آپ پہ الزام تو نہیں آئے گا وہ فکر مند ہوا تو وہ مسکراتی بے فکر رو الزام اس لڑکی پہ آئے گا جو اسے الزام کی اہل ہے اس کی آنکھوں میں جلتے انگاریں ساپ دکھائی دے رہے تھے حالانکہ دکان کے اس حصے میں کوئی آتش بازی نہیں ہو رہی تھی وہ صبح کے اہل کے آسمان پہ بہت بکری ہوئی تلو ہوئی تھی آج آسمان پہ بادل نہیں تھی اور مطلع صاحب تھا ایسے میں تتنیوں کے باغ میں بنی روش پہ وہ دونوں چل رہے تھے دائیں ہاتھ چلتا آدمی موہد تھا اس کے کالر سے مائک لگا تھا اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کہ ایڈم سے سوالات پوچھ رہا تھا ایڈم کے بال ماتے پہ بکریتے اور رانگ کا نیل قدریں منتمل ہو چکا تھا بازو پہ بندی آرم سلنگ بیسی ہی تھی وہ اپنے زخمی بازو کو گردن سے گویا لٹکائے مسکرہ کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دے رہا تھا دو کیمرامین ان کے سامنے اپنے کیمرے لیے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے ایڈم اس جمعے کو آپ اپنی کتاب ریلیز کرنے جا رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں زخمی ہاتھ والا نوجوان سر چکا کے مسکرائیا اور پھر چیرہ اٹھا کے کہنے لگا میں اتمنان محسوس کر رہا ہوں میری کتاب آن لائن ریلیز ہو گی اور اسے عام عوام مفت ڈاؤنلوڈ کر سکے گی یہ دوری نگارہ ملائیو کا پارٹ ون ہے ابھی میں ان تمام ای میلز کو نہیں پڑھ سکا جب پڑھوں گا تو اگلا پارٹ لکھوں گا ای میلز پڑھنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں اور میں ایک اکیلا اور پھر ہر ای میل کو سمجھنے اور ان کا کنیکشن بنانے میں وقت لگتا ہے وہ دونوں روش پہ چلتے پل تک آگے کیمرامین اپول کے وست میں کھڑے تھے اور ان کی ویڈیو بنا رہے تھے ایڈم اینکر کی طرف رخ موڑے بات کر رہا تھا اس کے بازوں کے پلستر پہ ایک نیلے اور زرد رنگوں والی تیتلی آن بیٹی تھی آپ کو مزید دھمکیا یا رشوتوں کی پیشکش ملی ایڈم دھیرے سے ہنس دیا اس مار پیٹ کے واقعے کے بعد کوئی دھمکی تو نہیں ملی البتہ کلائیڈ اینڈلی کے چند نامی گرامی کلائیڈ نے مجھ سے رابطہ کر کے دوستی کی خواہش ظاہر کی ہے تو آپ نے کیا کہا میں نے سب سے پہلے انہی کی ایمیل تلاش کر کے ان کے نام کتاب میں ڈالے اور وہ دونوں ہس دئیے اگر یہ لوگ آپ کو کوٹ لے گے تو پھئی میں نے تو ڈیٹا نہیں چھرایا مجھے تو وسل بلور نے دیا ہے وسل بلور کو ہمارا قانون تحفظ دیتے اور کرائیڈ اینڈی اگر ان کاغذات کو ڈیننگ نہیں کرے گی وہ وکلا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ یوں بولے گے جھوٹ ان کو مسئیبت میں بھسا سکتے ہیں پھر اس فرم نے تو کوئی جن نہیں کیا ہانگ کانگ کے قانون کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کا روپیہ محفوظ رکھا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو پیسہ کلائیڈ اینڈ لی میں چھپایا تھا وہ کمایا کہاں سے تھا سوپیا ریمان جواب دے دیں میں اپنی کتاب انٹرنیٹ سے اتان لوں گا تتلی ہنوز اس کے بازو پہ بیٹھی تھی اور وہ پل پہ چلتا جا رہا تھا پل کے نیچے تنگ سا چشمہ بہرہ تھا جس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی پل کو سبز بیلوں نے دونوں طرف سے ڈھکا ہوا تھا اور اوپر جا کے وہ مل جاتی گویا سب چھاتا سا بن جاتا ان پتوں پہ جگہ جگہ چھوٹی بڑی تتلیاں بیٹھی تھی میسے آپ اگر تین چار بڑے آدمیوں سے ڈیل کر لیتے تو آپ کو بے تہاشا دولت مل سکتی تھی پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا موہید کو سوال پوچھتے وے توقع تھی کہ وہ کہے گا کہ اسے دولت یا شہرت سے دلچسپی نہیں ہے مگر وہ ایڈم بن محمد سے ابھی ٹھیک سے واقع نہیں ہوا تھا دولت سب کو اچھی لگتی ہے موہید اور مجھے بھی لگتی ہے اور میں ابھی بھی پیسے کمارا ہوں یہ انٹرویو کرنے کے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں جو چینل مجھے بلاتا ہے وہ مجھے پیسے بھی دیتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن آپ سے بھی بڑا اینکر بن جاؤں ملک کا ہائیسٹ پیٹ اینکر تاکہ میں بھی ایک بہتر زندگی گزار سکوں موہید نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا مگر وہ سادکی سے کہتا جا رہا تھا میں اتنا بڑا صحافی بننا چاہتا ہوں کہ میری کتابیں ہاتھوں ہاتھ پکیں سب سے اچھا ڈاکٹر سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے جو جتنا اپنی فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے کیونکہ وہ انسان کی میند اور ٹیلنٹ کی کمائی ہوتی ہے وہ سب میں ضرور کماؤں گا لیکن سچ کو چھپا کے اور زمیر کو بیچ کے نہیں وہ دونوں اب پل سے اتر کے اس تنگ رویش پہ چلنے لگے جس کے دونوں اطراف درخت جہاں تیتنیا ہر سو اڑتی پھیر رہی تھی ایک درہ بار لگی تھی جس کے ساتھ گرین ہاؤس بنے تھے اور ان میں مختلف رنگو اور سائز کے کیڑے رینگ رہے تھے ناظرین ابھی بریک پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا محید نے کیمرے میں مسکرا کے کہا اور جیسی پتی بوجی وہ تیورا کے ایڈم کی طرف کھوما یار مائک کا بٹن آف کیا تم بہت سیدھی ہو یہ پیسے کی باتیں آنین نہیں کرتے کیوں آپ مجھے انٹرویو کے پیسے تو دیتے ہیں ہاں یار مگر یہ جو پبلک ہوتی ہے نا محید نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگا یہ خود سارا دن بزاروں میں خرید و فروکت بھی کریں گے اور ان کے اپنے ماں باپ کاروبار یا نوکریاں کر لیں ان کو پا لیں گے ان کو پا لیں گے مگر یہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ درویش صرف دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹرز کالر اور لکھاری لوگ توقع کرتے ہیں کہ چون کہ یہ لوگ معاشرے کے ناسوروں کا علاج کریں اس لیے ان کو یہ کام مفت میں کرنا چاہیے اور اگر یہ اپنے کام کا معافظہ لیں تو اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر سب کے گھر والے کام کرتے ہیں کوئی کی کرنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں اچھا اچھا لیکن کم از کم مجھے ملک کا ہائیسٹ پیڈ اینکر نہ کہہ دینا انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس نے ہاتھ جوڑے تھے ایڈم نے گہری سانس لی بیسے آپ ملک کے ہائیسٹ پیڈ اینکر ہیں تو سیئی آپ نے خود مجھے بتایا تھا مگر محید کی گھوری دیکھ کے ہاتھ اٹھا دئیے اوکے آپ کے بارے میں کچھ نہیں گوں گا لیکن مجھے اپنی محنت اور کام کا برحق معافظہ لینے میں کوئی شرم کوئی جھجک نہیں ہوتی وہ صاحب کو اسے کہہ رہا تھا اس کے آپ سلنگ پہ تتلی ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی سفید پلستر پہ رنگی ان کلموں سے لکھے دستخت 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 کو وہ دیکھے جاری تھی اور اس کو دیکھ کہ ایڈم نے سوچا تھا کہ معلوم نہیں اس بار چیتالیہ نے اس کا انٹرویو دیکھا تھا یا نہیں قریبا کھینٹہ بھر پہلے حالم کے بنگلے میں وہ شام تالیہ لاؤنج کی بتیاں بجائے اور کھڑکی کے پردے ہٹائے اس نے صرف ٹی وی کی چمکتی سکرین سے نیم اندھے لاؤنج کو منور کر رکھا تھا سلات کا باؤل گوت میں رکھے وہ سوپے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھ کے اور کمرشل بریک گزرنے کا انتظار کرنے لگی دور بیٹھ کے چنگارتی آواز نے اکتم اسے شدید بدمزا کر دیا ماتے پہ برڈ ڈالے تالیہ اٹھی اور سلیپرز پیروں میں خسیڑتی پائے رائی پورز دھک آتے ہی وہ ٹھہری چھوٹے گیٹ کے باہر کھڑے پراسیکیوٹر ایمن نظام دکھائی دے رہے تھے اس نے ایک نظر اپنے ہلیے کو دیکھا وہ بالوں میں ہیر بین لگائے کھلی سیاہ کمیز اور سفید راؤزر پہنے ہوئے تھی وہ کہیں سے بھی شہزادی نہیں لگ رہی تھی جو پچھلی دفعہ وہ سامنا کرنے کو تیار تھی چیتالیا مخل ہونے کے لیے معذرت پراسیکیوٹر صاحب اس کو دیکھ کے مسکرائے وہ بھی جبرن مسکراتے بے آگے آئی دروازہ کھولا اور انہیں راستہ دیا میں آپ کی معذرت قبول کرتی ہوں آئیے وہ انہیں چھوٹے سے لون میں لے آئی ایک کرسی کو میز کے سامنے یوں رکھا کہ میز کی دوسری طرف سفید کین کا جھولا تھا اندر نہیں بلائیں گی وہ کرسی پہ بیٹھے تو جھولے پہ بیٹھ گی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمالی دونوں کے درمیان اب ایک میز اور بہت سے شکو کھائی تھے آپ سرچ وارنٹ کے ساتھ آئیں تو بلالوں گی تالیہ نے سنجید کی سے ان کو دیکھ کے کا جو مسکرا کے اطراب کا جائزہ لے رہے تھے شام ابھی روشن تھی اور خاص خوشک تھا تالیہ کے بائیں ہاتھ کھڑ کی تھی جس سے اندر اندھی لاؤٹ میں چمکتی ٹی وی سکرین دکھائی دے رہی تھی آواز ساؤنڈ پروف شیشوں کے باعث نہیں سنائی دی تھی آپ کا عمال کسی اور کے سر نہیں تھوپ سکتی اور کیا کیا میں بظاہر کچھ بھی نہیں میں نے آپ کے اکاسات بہت پاریک بینی سے پڑھے ہیں گو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک آرڈ تھی اور کون بومن ہے مگر اپنی ہر باردات کمائی پیسے کو آپ نے خوبصورتی سے کسی پینٹنگ کی فروخت کی مد میں ڈال کے سفید کر رکھا ہے اگر صوفیہ ریمان آپ جیتنی اکلمات ہوتی تو اپنے کالے دھن کام منی ٹریل پہلے دن سے بنا رکھتی مگر حکمران طبقہ منی ٹریل اس دی نہیں بنا تھا کہ انہیں پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہوتا آپ کو تھا اور میں آپ کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں اچھا تو آپ میں چور بھی ہوں یوں کریں دو چار قتل بھی ڈال دیں میرے اوپر کہ ذرا مضبوط ہو جائے گا میری بات ابھی مکمل نہیں ہو ایچے تالیا وہ مسکرائے اور پرسیکیوٹر ایسی مسکراہت سے آئیے آپ کے پاچے تالیا 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 کے لٹ کو لپیٹتے انگلی ٹھیری اس کے ہاتھ سامنے کر کے شام کی نیل کو روشنی میں اس کیمتی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر احمد نظام کو آپ دو ماہ یہی سوچ دیرے مجھ سے پوچھ لیتے خیر یہ ایک گفت تھا کس کا مگر تالیا کے پاس جواب تیار تھا میری پوسٹر فیملی جو لاہور میں تھی یہ ان کے دادا یعنی میری پوسٹر دادا کی خاندانی انگوٹھی تھی میں نے ان کی خدمت کی تھی اس لیے انہوں نے یہ مجھے دے دی احمد نظام مسکرہ دیئے میں نے کافی دن سوچا کہ آپ اس انگوٹھی کو کس کے سر ڈالیں گے اور مجھے آپ کی پوسٹر فیملی کا ہی خیال آیا بیرون ملک موجود خاندان جس کو اب تلاش کرنا بھی ممکن نہیں آپ یقینا انہی کا نام لے گی اس لیے میں نے ان دو ماہ میں نہ صرف ان کو تلاش کر لیا بلکہ ایک جج کی موجودگی میں ان کے ویڈیو بیانات بھی لے لیے پاکستانی دوستوں کا یہ فائدہ تو ہوتا ہی تالیہ کے احساب خانے میں آپ نے پرورش پائی ان کے منتظمین کو یہ بچپن میں آپ کے ہاتھ نے ملی تھی میں ان سے بھی پوچھ چکا ہوں آپ نے ان کو بتا رکھا ہے کہ آپ ایک سکول تیچر ہیں اور اس انگوٹھی کو بھی نہیں پیچانتے تالیہ نے دانت پہ دان جمائے پر ہمی سے انہیں دیکھا یہ میری انگوٹھی ہے اور مجھے کسی نے توفہ دی تھی ملک کوئی قانون مہنگے توفوں کو قبول کرنے کے خلاف نہیں ہے جی مگر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ انگوٹھی آپ نے کہاں سے لی آپ جھوٹ پول کے پہلے میرے اور اپنے درمیان اعتماد کی فضاء کو مجرو کر چکی ہیں وہ ذرا نرمی سے بولے تو اس نے تندھی سے انہیں دیکھا آپ کا ضمیر آپ کو ایک سیاسی انتقام کا حصہ بننے پہ ملامت نہیں کرتا آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے کیا یہ آپ کا واحد دیفنس ہے وہ چھپ رہ گی پھر گہری سانس لی دیتے وقت اس نے مجھے پرپوز نہیں کیا تھا مگر پرپوز وصول کرنے کے بعد آپ نے انکار کے ساتھ تنگوٹی واپس نہیں کی آپ مجھے میری اخلاقیات پر جج نہ کریں تو بہتر ہوگا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے وہ غرائی تھی اس کی رنگ تہکنے لگی تھی اور دماغ ماؤف ہو رہا تھا آپ مجھے اپنے سیوٹر کا نام بتا دیں تو میں اس کا بیان لے کر یہ کیس ختم کر دوں گا اس نے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا وہ ایڈیٹ پرسکیوٹر ڈبل فائف سیمن برس پرانے ایک سلطان کا بیان کیسے لے سکتا تھا میں نے کہا یہ توفہ تھا اور میں نے اسے رکھ لیا تھا یہ کوئی جرم نہیں ہے مجھے اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایکچلی آپ کو ہے انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک ننہ فولڈر نکالا اور اس کے سامنے کھول کے رکھا تالیا نے بنوئے بھیجے اس پہ نگاہ سفے پلٹائے یہ انگوٹی چار ماہ قبل سوفیہ ریمان کے لوکر سے چوری ہوئی تھی اس کی ریپورٹ انہوں نے خفیہ ادھاروں کو دی تھی اور اس ریپورٹ میں لکھ انگوٹی کی ڈسکرپشن اور تصویر ہو بہو آپ کی انگوٹی والی ہیں اس میں اس جیولر کا نام بیان بھی ہے جس نے انگوٹی بنائی تھی ہم نے آپ کی تصویر اس کو دکھائی ہے اور وہ اس انگوٹی کو پیچان گیا ہے میں آپ کے پاس اس انگوٹی کا پارنٹ لیے حاضر ہوں ہمیں اس کو پارنٹ میں بھیجنا ہوگا اس نے پائل رکھی اور تیکھ نظروں سے دیکھا میرا آپ سے ایک سوال پرا سیکیوٹر صاحب پوچھئے آپ نے بہت اچھی تب تیش کی ہے میری انگوٹی پہ آپ کو شک گزرا اور سوفیہ ریمان کی گمشتگی کی ریپورٹ سے اس کو میچ کیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ ہی انگوٹی ہے بلکل مجھے صرف اتنا بتائیں پہلے بھی سوفیہ نے مان کی ہے انہوں نے منٹوں میں جالی ریپورٹ بنا کے دی اور آپ نے یقین کر لیا آپ اس انگوٹی کو لے جائیں انگلی سے نوچ کے انگوٹی اتاری اور جیولر سے پوچھیں کہ اس کے سوفیہ کی انگوٹی ثابت کر بھی دے گی اور یہ تصاویر یہ تو کوئی بچہ بھی پوٹو شاپ کر سکتے مگر میں بغیر کسی خوف کے آپ کو یہ انگوٹی دے رہی ہوں زور سے انگوٹی میز پہ پٹھ گئی کیونکہ میں آپ سے نہیں درتی اور میں ایک بات جانتی ہوں میں نے یہ انگوٹی چوری نہیں کی یہ میری ہے یہ میرا تفہہ ہے اور میں ہر عدالت میں جا کے خود پہ لگا یہ الزام غلط ثابت کروں گی آپ جا سکتے ہیں احمد ازام کے چیرے کے تاثرات دن چکے تھے چیتالیا انگوٹی کو ٹیشو میں اٹھایا اور ایک زی بلوک میں ڈالتے ہوئے وہ بولے میں آپ کو ویکنڈ تک کا وقت دیتا ہوں آپ ملک سے باہر نہیں جائیں گی آپ انڈر آپ ویکنڈ تک مجھے اس سیورٹر کا پتہ دیں میں یہ کیس ختم کر دوں گا تالیا نے تمسخرانہ مسکراہت کے جوئی تھی اور چیرہ غصے سے دہکرا تھا پرازیکیوٹر احمد نظام نے کار میں بیٹھتے ہوئے بے اختیار سوچا تھا میں نے باقی انگوٹی کی بابت اس سرکاری افسر کو بتایا تھا جو یہ کیس سب سے پہلے میرے پاس لایا تھا اور پھر چند دن بعد اچانک سے ایک دوسرے پرازیکیوٹر نے سوپیا ریمان کی انگوٹی کی پائل دکھائی کیا واقعی یہ اتفاق تھا یا انہوں نے سر چھٹکا وہ ایک مکار کون بومین ہے وہ میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے اگر وہ سچی ہے تو اس آدمی سے مجھے ملوا دی جس نے اسے رات میں وہ ناؤت میں سر پکڑے بیٹھی تھی اور داتین خود سر آگ بگولہ اس کے سامنے کھڑی تھی صرف وہ انگوٹی نے ملاقہ سے لائے کسی زیور کا ٹریل نہیں بنایا میں نے وہ سارا زیور ایک محفوظ لوکر میں ہے جو کہ میرے نام پر نہیں ہے اس لئے اس سیڈیٹ کو اس کا علم نہیں ہو سکا انگوٹی بس پہنی تھی تو اس نے دیکھ لی اوف مجھ سے اتنا بڑا بلندر ہو گیا وہ ماتھے کو پکڑے سر چھکائے بیٹھی تھی فاتح رامزل کا ساتھ دینا تمہیں بہت مہنگا پڑڑا تالیا مگر میں نے ملائیہ کا کانٹا نہیں ثابت کر پائیں گی تم دیکھ نا وہ اب روشن سکرین پہ انگڑی پھے مجھے ایڈم کا انٹرویو دیکھ رہ گی ایڈم تمہارے لئے کیا ہے تالیا تالیا نے حیرت سے اسے دیکھا وہ میرا دوست ہے اور تم نے کبھی سوچا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے شاید انگوٹھی کا ٹریل واہی چیز نہیں ہے جس کو تم نظر انداز کر دی رہی ہو خوفگی سے کہ داتی ناکے بڑھ گی وہ چند نمہیں اچھمبے سے دیکھے گی پیسر جھٹک سکرین کی طرف مت وجہ ہوگی ذہن البتہ آبیتہ قیمت نظام سکرین سکرین